طبیعت ناساز ہونے پر پی ٹی آئی راہنما رکٹر یاسمین راشد کو سرویسز اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے پولیس کے نفری بھی رات بھر سرویسز اسپتال میں موجود رہی اس وقت صورت حال کیا ہے اور کب یاسمین راشد کو پولیس لائنز اسپتال منتقل کیا جائے گا تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے انس زفر سے انس بتائی جی بالکل قدشتہ روز ڈاکٹر یاسمین راشد جو پی ٹی آئی کی نینما ہے ان کو نظر بندی ختم ہونے کے بعد پولیس کی جانب سے سرویسز اسپتال لاہور میں منتقل کیا گیا تھا کیونکہ ان کی تساز تھی اور منتقلی کے وقت یہاں پر پولیس کے جو بھاری نفری بھی پہنچی تھی جن میں چالیس سے زائر لیڈی کانسٹیبل سی اور اس کے علاوہ ڈی پی کو سٹوارڈ تھا اور یہاں پر سی سی پیو لاہور بلاد صدیق کمیانا بھی پہنچے تھے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن یہاں کامرانہ دل وہ بھی پہنچے تھے اس کے علاوہ یہاں پر دیگر پولیس افسران بھی پہنچے تھے اور ان نے تمام میڈیکل بورڈ جو بنایا گیا تھا ڈاکٹر یاسمین کی طبیعت کو چیک کرنے کے لیے ان کا میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر مختلف ڈاکٹرز نے ان کے میڈیکل ٹیسٹ کیے ہیں اور ڈاکٹرز کی مشاورت بھی لی گئی تھی سی سی پیو لاہور کی جانب سے کہ ان کو منتقل کیا جائے پولیس سیول لائنز کی ہسپتال میں نہیں منتقل کیا جائے تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تمام تر ریپورٹس ان کی چیک کی جائیں گے اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا ان کی طبیعت بہتر ہوگی تو ان کو پولیس کے سیول لائنز میں منتقل کیا جائے گا اور اس موقع پر یاسمین راشد ہیں ان پر تین مقدمات درج ہیں داشت گردی کے جس کی وجہ سے وہ پولیس کی حراست میں ہیں اور سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے جیسے ہی یاسمین راشد کی طبیعت بہتر ہوگی تو ان کو سرویسیس ہسپتال سے پولیس سیول لائنز ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ